اسلام علیکم my youtube family welcome back to my channel and welcome to another exciting and very interesting vlog امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کے vlog میں جو جو شیئر ہونے جا رہا ہے وہ جلدی سے میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں آج امی ابو لوگ آ رہے تھے گاؤں سے یعنی کہ میرے ان لوز آ رہے تھے گاؤں سے ان کا بہت بے تاوی سے انتظار ہو رہا تھا اور اس کی علاوہ سردیوں کی تیاریاں ہو رہی تھی فارمیلی ہمارا جو تریڈیشنل سیٹ اپ ہے وہ لگنے جا رہا تھا اور اس کی علاوہ گاؤں سے ہمارے لئے کیا کیا گفٹس آئے جو دہاتی سمپل جو ہمارے پیاروں محبت اور خلوس بھرے تحفے ہوتے ہیں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں سو اسٹریٹ یون آج کا vlog بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کو پتا ہے کوئلے جلا کے میس کے نیچے رکھنا ہوتا ہے تو وہاں میں کوئلے جلا رہی تھی آگ جلا رہی تھی اور چولہ میرا آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی کا چولہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا جو کیا بھی تک سوکھا نہیں ہے تو آج ہاں پھولی وہ سوک جائے گا اس کے علاوہ ہم امی لوگ کے لئے ڈینر میں جو بنانے جا رہے تھے اس میں سوپ تو سب سے پہلے ہم ان کو سیر کریں گے کیونکہ وہ لوگ گاؤں سے آ رہے تھے بہی بہت ساڑھے چار گھنٹے کا سفر ہوتا ہے اور کافی تھنٹی باہر بارش بھی ہو رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ پہلے سوپ سرف کیا جائے یہ میری نیس سبا جو کہ میں نے بتایا تھا کراچی سے آئی ہے تو آج کا جو لوگ ہے وہ اس نے شوٹ کیا ہے اگر آپ کو کچھ بھی چینج یا انٹریسٹنگ لگ رہا ہے so the credit goes to سبا and یہاں پہ میرے husband as always اس آفیس سے آتے ہوئے ان کی ایک ہوتی ہے عادت کچن میں آکے ضرور پوچھتے ہیں کہ آج کا مینیو کیا ہے وہ ایک دفعہ چیک ضرور کرتے ہیں تو وہی ہو رہا تھا تو میں سوپ کی تیاری کر رہی تھی یہاں پہ میں سوپ بنا رہی تھی چکن کون سوپ آج کوئی ریسپی ڈیٹیل میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی کیونکہ میں آپ لوگ کو بھئی بور نہیں کرنا چاہتی میرے وی ووچ ٹائم میرے کام آ رہے ہیں اس کا مطلب یعنی کہ آپ لوگ بور ہو رہے ہیں تو بھی بور نہ ہوا کریں اس لئے میں نے ویڈیو شورٹ کی ہے لیکن انٹریسٹنگ ویڈیو بنانے کی میں کوشش کروں گی تو پورا دیکھا کریں بھئی میری ویڈیوز تو آج سوپ بنا رہی تھی سوپ کے علاوہ ہم بنا رہے تھے ٹرڈیشنل کوویر یعنی کہ یاک کے میٹ کے ساتھ یاک کے گوشت کے ساتھ کوویر بننے جا رہا تھا اچھے میرے آلیڈی اتنے ایکسائیٹڈ تھے بہت خوش تھے اور بڑے مزے سے نیچے لیٹے ہوئے تھے اور یہاں پہ میں کٹنگ کر رہی تھی گوشت کی تیاری ہو رہی تھی اور ساتھ میں میرے کوئلے بھی جل کے تیار ہو گئے تھے یہ ہم رکھیں گے میز کے نیچے تاکہ صحیح گرم ہو جائے اور امی ابو لوگ جب تھند سے باہر آئیں گے تو اس کے نیچے بیٹھ کے ان کو اپنی تھکاوٹ کا احساس پلکل نہیں ہوگا یقیناً آپ سب کو بھی یہی فیلنگ ہوتی ہوگی جب آپ کے پیرنٹس آ رہے ہوں بہت عرصے کے بعد آپ کے پاس تو ایک خوشی ہوتی ہے ایک جو ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے وہ ایک الگ لیول کی ہوتی ہے میرے بچے بھی بہت مس کر رہے تھے ان کو اور ہم بھی بہت زیادہ مس کرتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ان کی یاد آتی ہے تو آج پہے حد زیادہ خوشی تھی تو جلدی جلدی میں ایز آلویس انگلی جلا دی تھی وہ میں پھونک مار رہی تھی ادھر اور یہاں پہ میں سیلٹ وغیرہ میں کوشش کرتی ہوں مہمانوں کے آنے سے پہلے ہمیشہ میں اپنے کام ختم کر کے فارغ ہو کے مہمانوں کے ساتھ بیٹھوں تاکہ ان کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ بھی ہونا ضروری ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم آٹا بنا کے رکھ دیتے ہیں دو دن کے لیے ہم ایک ساتھ آٹا بنا کے رکھ دیتے ہیں چپاتی ہماری بن رہی تھی تندور میں اور یہ اس تندور میں جو چپاتی بنتی ہے نا بہت ہی مزے کی بنتی ہے یقین کریں بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو چپاتی بنانے کے بعد جو سائڈوں سے تھوڑا سا رہ جاتا ہے وائٹ تو اس کو ہم گیس پہ پکا لیتے ہیں اور یہ ہم گو سپ ٹائم کیونکہ کام کے ساتھ ساتھ نا تھوڑی بہت گو سپ بھی کچن میں چلتی رہتی ہے یقیناً آپ سب بھی اسی طرح گو سپ یہ نہیں کہ کسی کی برائیاں ہم کر رہے ہوں ویسے ہی نا ایک ہوتا ہی ہے تو اتنے میں امی ابو لوگ بھی آگئے بہت خوش تھے ہم ان کو دیکھ ان سے مل کے اور یہ ان کے پیاروں محبت بھارے خلوس بھرے تحفے دیسی انڈے لے کے آئے تھے دیسی پنیر لے کے آئے تھے اخروٹ لے کے آئے تھے اور محبت کی انتہا کہ دیسی مرغی لے کے آئے تھے میں کیا کہوں اس محبت کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے تو سوپ ہم نے ان کو سرف کیا تو مہمان بھی ان کے ساتھ تھے انہوں نے بھی سوپ پیا کیونکہ بہت سردی سے وہ لوگ آئے تھے بہت تھنڈ تھی باہر تو سب نے مل کے سوپ پیا بہت ہی مزے کا بنا تھا ابو بیٹھے ہیں میری امی بیٹھی ہیں اور الحمدللہ میری دعا ہے اللہ پاک سب کے سروں پہ ان کے ماباپ کا شفقت بھر سایا سلامت رکھے اور پتہ ہے گھر کی رونا گھر کے بڑوں سے ہی ہوتی ہے انہی کی دعاوں سے آپ کا گھر آباد رہتا ہے تو یہاں پہ میرے بچے بہت زیادہ مس کر رہے تھے دادہ دادی کو تو فیضان کی خوشی کی تو انتہا نہیں تھی میز پہ چڑھ رہا تھا اچھل کے امی کے اوپر کود رہا تھا اور امی ابو بھی بہت زیادہ ان کو مس کر رہے تھے بہت لادلہ ہے ویسے گھر کا سب سے چھوٹا ہے اس لیے بہت لادلہ ہے امی ابو لوں کا تو ڈینر ٹائم ہو گیا تھا ڈینر ہم لوگ سرب کر رہے تھے تو ڈینر میں چکن کڑائی کوویر چاول سیلٹ اور سمپل سا ڈینر ہمارا بن گیا تھا تو ہم سب نے ایک ساتھ مل کے الحمدللہ بڑے مزے سے بڑے عرصے کے بعد سب نے ملجل کے کھانا کھایا الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں بھی خوشیہ اسی طرح برقرار رکھے آپ سب کو بھی بڑوں کی دعائیں نصیب کریں تو انہی دعاؤں کے ساتھ میں آج کے ولوگ کا اینڈ کرتی ہوں ملتے ہیں اگلے ولوگ میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہاں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میرے ویڈیوز کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں